آغاز میں تو میں ظاہر اسی موضوع پر آپ لوگوں کی خبر بھی اور تجزیہ بھی سویل صاحب اہلے تو خبر کیا ہے وجوہات جو ان دونوں نے بتائی ہیں جو بھی ہم نے پڑھ کے بھی سنائی وہی ہیں یا ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیکھیں گابرٹ کی طرف سے جب پرائم میسٹر آفس کی طرف سے تو ابھی لیڈز ہوئے ہیں وہ تو ان کی سپورٹ نہیں کرتے ان کی اس ریزنگیشن لیٹر کی جو انہوں نے دی لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ پرائم میسٹر کے آفس سے اس طرح کانی چیزیں جب فردوس آشک کو رلید کیا گیا تب بھی کہی گئی جس کو بھی فارغ کیا جاتا ہے ساتھ ہی ایک الزامات کی لمبی فیرس کو ہے وہ بھی تمہا دی جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ فردوس آشک کے خلاف کیا کیا گیا کچھ نہیں جس کو بھی فارغ کیا جاتا ہے اس کے خلاف کیا کچھ نہیں جاتا البتہ الزامات دگا دیا جاتے ہیں کہ یہ پلانی فائر فارغ کیا کیوں جاتا ہے پرفارمنس میرا نہیں کہال کہ پرفارمنس ہے میرا یہ کہال ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ کیبنٹ میں خلاف رائے کرتا ہے یا ایک اپنی انڈیپینڈٹ اپینینڈ دیتا ہے یا اپنی جو عمومی رائے ہے اس سے خلاف کرتا ہے اس کو ڈیفکلٹی ہے کام کرنے میں ایسا ہوتا تو فوات چودری صاحب کے ساتھ جو آپ نے کیا تھا اس کے بعد وہ کابینہ میں نہیں ہونا چاہیئے تھا میرا کہال ہے انہیں بھی کافی ڈیفکلٹی پہلے وزیر اطلاعات سے اٹائے گئے بعد میں بھی انہیں ڈیفکلٹیز نہیں لیکن ہی ایس ایک گریٹ سروائیور سارے لوگ گریٹ سروائیور نہیں ہوتے نہیں تانیہ صاحب اور زفر صاحب کا اتنا وزن تھا کہ وہ کابینہ میں پرائیم مرزا صاحب کھل کے اختلاف رائے کرتے اور اختلاف رائے کے بنیان پر بلاخر نکال دیا جاتے میرا کہال ہے زفر مرزا صاحب نے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے میڈیسن کی جو عدیات ہیں ان کو خود بڑھانے کی اجازتی ہونی چاہیے ابھی آپ نے شاید وہ خبر نہیں دیکھی کہ جو ضرائع بتا رہے ہیں کیوں آ کر اوفیشل نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو ازندر کوٹنگا ہاں ضرائع تو یہ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے یہ ضرائع کون ہو سکتے ہیں اور حکومت کے علاوہ کاشب بھائی کیونکون